اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خریت سے ہوں گے میں آپ کا دوست ہوسٹ رزا قازمی دوستو آج سے ہم ایک نئی کہانی شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے رات کا راہی دوستو یہ کہانی آپ کو پنجاب سے لے کر بنگال اور اسام تک سیر کرائے گی بہت ہی دلچسپ اور منفرد کہانی ہے یہ ایک شخص کی آپ بیتی ہے جو آپ کو ضرور پسند آئے گی تو دوستو کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبکرائب کر کے گھنٹی کا پٹن دبا دیں تاکہ کہانی کی اگلی قسط ہر روز آپ تک پہنچتی رہے تو شروع کرتے ہیں کہانی سرنگ تاریک تھی ایک سادو میری دائیں اور دوسرا بائیں طرف اور ایسا ہی ایک سادو میرے پیچھے تھا دائیں طرف والے سادو کے ہاتھ میں لمبی ٹارج تھی جس کی روشنی سرنگ کی تاریکی کو چیر رہی تھی وہ تینوں مجھے آگے ہی آگے لے کر جا رہے تھے ہم روشنی کے پیچھے اور اندیرہ ہمارے پیچھے آ رہا تھا میرے آگے کیا ہے روشنی کے باوجود مجھے معلوم نہیں تھا میرے پیچھے کیا ہے تاریکی کے باوجود مجھے معلوم تھا سرنگ کتنی لمبی ہے میں نے پوچھا سادو بولا یہ سرنگ نہیں ہے یہ ہر طرف سے ڈھکا ہوا راستہ ہے راہداری سمجھ لو یہ اس کھنڈر کا ایک حصہ ہے اس وقت بھی جب یہ کھنڈر مندر ہوا کرتا تھا یہاں چھوٹی بڑی گھنٹیاں جلد ترنگ کا جادو جگایا کرتی تھی یہاں ہر کوئی نہیں آ سکتا تھا سرنگ جیسی راہداری اس وقت بھی تاریک ہوا کرتی تھی اس وقت یہاں دیو کی لو آگے پیچھے کچلا کرتی تھی اس لو کے ساتھ ایک پروہت اور اس کے تین چیلے بالکے ہوا کرتے تھے تب اور آپ کے درمیان صدیاں بیٹ چکی ہیں تب یہاں لوگ عبادت کے لئے آیا کرتے تھے اب ان کی آوازیں آتی ہیں مجھے اچانک آوازیں سنائی دیں بڑی کراہت چڑ چڑ تھی ٹورج کی روشنی میں اڑتی ہو ہی ایک چیل نظر آئی وہ ہماری طرف آ رہی تھی آہستہ آہستہ میں ڈر گیا اس رنگ جیسی رہداری میں جس کی چھت اتنی ہی اونچی تھی کہ میں ایڑیاں اٹھاتا تو سر چھت سے لگتا وہاں چیل نہیں ہونی چاہیے تھی میری دائیں طرف والے سادو نے بائیں کو مجھے دکیل دیا ٹارچ بن جا دی اور خود بھی بیٹھ گیا دو سادو اٹھ کر میرے پہلو میں آ گیا میں نے پوچھا چیلوں کے گونسلے تو چنگل میں ہوا کرتے ہیں سادو بولا یہ چیل نہیں چمکادر تھا میں نے اتنا بڑا چمکادر نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ سنا تھا یہ چمکادر ان کی بدرو تھی جو صدیوں سے یہاں آیا کرتے تھے اور اب ان کی آوازیں آتی ہیں روشنی نے انہیں بے ارام کر دیا دائیں طرف والے سادو نے کہا میں اتنا خوف صدد ہا کہ پوچھنے کی چورت نہ کر سکا کہ روشنی نے کیسے بے ارام کر دیا یا میں اتنا دلیر ہو گیا تھا کہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کی تم کچھ بھی نہیں جانتے سادو نے کہا جیسے اس نے میرا ذہن پڑ لیا ہو وہ چلتے چلتے رک گیا اس نے دائیں ہاتھ میرے سینے پر رکھ کر کہا جیسے تم اندیرہ سمجھ رہے ہو یہ اجالہ ہے جس اجالے سے تم آئے ہو وہ اندیرہ ہے تمہیں زندگی کا راز اسی تاریکی میں ملے گا زندگی کا راز قبر میں ہے تم جان دے کر اس راز کو پا سکتے ہو تم مسلمان ہو اس لئے ہم تمہارے ساتھ زندگی اور قبر کی باتیں کر رہے ہیں اگر تم ہندو ہوتے تو ہم کہتے جیون شکتی چتہ کی اگنی میں ہے بات ایک ہی ہے بات ایک نہیں ہے میں کہنا چاہتا تھا مگر میری آواز مجھے سنائی نہ دی ہندو اور مسلمان کی بات ایک نہیں ہو سکتی قبر اور چتہ ایک نہیں ہو سکتے چتہ پہ مردے جلائے جاتے ہیں اور جلائے وہ جاتے ہیں جو خدا کے دتکارے ہوئے ہوتے ہیں انسان انسان کو آگ میں نہیں پھینک سکتا یہ ایک بات ہو ہی نہیں سکتی مسجد اور مندر ایک نہیں ہو سکتے دائیں طرف والا سادو کچھ کہہ رہا تھا جو میں سن رہا تھا اور جو میں کہہ رہا تھا وہ نہیں سن سکتا تھا اگر وہ سن بھی لیتا تو میری نہ مانتا مجھ میں اتنی جرت نہیں تھی کہ میں اسے اپنی بات منواتا میں لمبا تڑنگا گھٹے ہوئے جسم کا پنجابی وہ سیارو دبلے پتلے اکرے جسم کا بنگالی میں اس کی گردن ایک ہاں سے پکڑ لیتا تو ایک ہی ہاتھ سے اسے زمین سے اٹھا سکتا تھا مگر میری جرت پر ان تینوں سادو کا قبضہ تھا اس مریل اور مومر سادو نے میرے سینے پہ جو خوشک پتے جیسا ہاتھ رکھا اس ہاتھ میں اتنی طاقت تھی جو ہلکے سے دکے سے مجھے چاروں شانے چت گرا سکتی تھی طاقت اور جرت میں بڑا فرق ہے طاقت جرت کی مہتاج ہے جرت نہ ہو تو طاقت کچھ بھی نہیں طاقت نہ ہو تو جرت سب کچھ ہے پیچھے سے کسی نے میری گردن پہ تھپڑ مارا ساتھ چی چی جیسی آواز آئی پھڑ پھڑا ہٹ سنائی دی میں بدقر بائیں طرف والے سادو سے ٹکر آ گیا میرا دل اتنی زور سے دڑکا کہ میں نے ہلک میں اس کے دماغے محسوس کیے مت ڈھرو دائیں والے سادو نے کہا وہ لوٹ آئی ہے اب ہم پھر چلے جا رہے تھے ہم رک گئے میں سرنگ کی لمبائی کا اندازہ نہ کر سکا مگر سادو نے پیچھے جہاں روک لیا تھا وہ ہماری منزل نہ تھی ہمارا راستہ گاس پھوس کے ایک ڈیر نے روک لیا تھا معمر سادو کے اشارے پر دونوں سادو نے ڈیر اٹھا کر پھینک دیا اور دیوار کا مو کھل گیا یہاں تمہیں بیٹھ کر اور پاؤں سرک کر آگے جانا ہے سادو نے کہا اور تم اس دنیا میں داخل ہو جاؤ گے جسے تم نے تصوروں میں اب بات کر رکھا ہے اور یہی تصور تمہیں اس میں لے آئے ہیں تمہیں پنجاب کے جلستے ہوئے میدانوں سے تمہارے تصور بنگال کے سبزہ زار میں لے آئے ہیں جس کی ندیاں حسین ناغنوں کی طرح رنگتی ہیں تم بنگال کے جادو کی تلاش میں آئے ہو ہم تم پر اس تلمسم کے دروازے کھول رہے ہیں مومر سادو بیٹھ گیا اس کی ہاتھ میں ٹارج تھی ٹارج کی ٹارج کی روشنی کو پورے کے پورے سادو کو اس تاریخ موز نے نگل لیا تھا جو کائی کی اٹی ہوئی دیوار میں کھول گیا تھا بائیں طرف والے سادو نے میرے قندے پر ہاتھ رہ کر دبایا اور میں بیٹھ گیا پہلے سارندر کیا اور سرکر آگے ہو گیا آگے اندیرہ گیرہ تھا میں نے اپنے آپ کو صرف محسوس کر سکتا تھا اور سادو کے دبے دبے قدموں کی آواز سن رہا تھا روشنی کی ایک لکیر اندرے کے جگر کے پہار ہو گئی ایک انسانی کھوپڑی نظر آئی جو لکڑی کے ایک بخص پر رکھی تھی جہاں ناک اور آنکھیں ہوا کرتی تھی وہاں بڑے بڑے سوراخ تھے تمام دانت دکھائی رہے تھے اس کھوپڑی کو اٹھاؤ اور بخص کھولو مجھے ایک آواز سنائی دی دوستو اگلی قسط انشاءاللہ کل شروع کریں گے تب تک خدا حافظ